جی اس وقت میں تھانا ڈیرنو آپ کی حدود میں موجود ہوں ہمارے ساتھ محمد قاسم موجود ہے جن کا گزشتہ دنوں موٹر سیکل چوری ہوا تحال پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی ہے ان کے پاس سی سیڈی فوٹیج بھی ہے جس میں چور ڈکیز جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ محمد قاسم موجود ہے انہی سے جانتے ہیں قاسم یہ بتائیے گا کہ آپ تھانے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں کیا آپ کو ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی شنوائی نہیں ہوئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی چور نہیں پکڑے گئے جی سار ایسے یہ کہ میں نے پانچ سات دفعہ گیا ہوں تشریف کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاں کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہ ہمارا کام کرتے ہیں نہ ہمارے پاس دوبارہ کال کال اٹھاتے ہیں ابھی میں نے ڈی پہ سب کو پہ آگیا تھا ستہارہ ستہاسی پہ بھی کال کی تھی میں نے وہ بھی ہمیں رہے ہیں ابھی تک ہمیں ایک ماہ بارہ دن ہو گئی چکے ہیں آج تک ہمیں کوئی سموڑ نہیں ملے آپ نے جو سی سی ٹی فورٹیج دی تھی اس میں چور کا چہرہ صاحب نظر آ رہا تھا سر سب بلکل کلی نظر آ رہا تھا میں نے شہداد صاحب کو دی تھی سچو سو ڈیر نواب سے بلکل کلیر آ رہا تھا بلکل واضی آ رہا تھا تصویر میں دی تھی نکال کے پھر بھی مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا میں پینتل چل رہا ہوں نہ ہمارے پاس بائیک ہے نہ ہمارے پاس کچھ سواری ہے پینتل جاتا ہوں پینتل آتا ہوں میں نے مورسنگ بھی کسٹوں بھی لے ہی تھی میں نے ایک کیس نہیں اتاری ابھی تک ہمارا پہلے بھی چوری ہو گیا تھا جی بالکل وردی بدلی طور طریقے بدلے لیکن انداز نہ بدلہ وہی تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں محمد قاسم کا یہی کہنا تھا کہ تھانے کے چکر لگا لگا آگے تھک چکا ہوں لیکن ابھی تک یہاں تک کہ سی سی ٹی فوٹیج میں چور کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے واضح صاف نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے ابھی تک نہ چور کو پکڑا گیا ہے نہ اس حوالے سے کوئی کاروائی کی گیا ہے نہ ہی ان کی ان کو جو ہے وہ اس کے حوالے مورسیکل کے حوالے سے کوئی دادرسی کی گئی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈی پیو بھاول پر آر پیو بھاول پر آئی جی پنجاب فور اس میں معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے میری دادرسی کریں اور میری چوری جو شدہ مورسیکل پر آمت کی جائے